پاک ترک بھائی چارے کی امدہ مثال وزیراعظم شہباز شریف اور ترک صدر نے پی این ایس خیبر کا مشترکہ افتتح کر دیا استمبول شپیارڈ آمد پر وزیراعظم شہباز شریف کو گارڈ آف آنر پیش دونوں ملکوں کے قومی ترانے بھی بجائے گئے چیف آف نیول سٹاف امجد خان نیازی کی بھی تقریب میں شرکت عمران خان کی جان کو خطرہ ایجنسیوں کا ریڈ الرٹ ہے جلسے کے سٹیج کو بلٹ ٹروف رکھا جائے عمران صاحب بے مقصد احتجاج ملتبی کر دیں وزیراعظم شہباز رانہ سناولہ نے پی ٹی آئی کو خبردار کر دیا کہا آپ کو پنڈی سے الیکشن کی تاریخ نہیں ملے گی عمران خان کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکتے پارلیمنٹ میں واپس آئیں وزیراعظم شہباز شریف اور آصف زرداری سمیت دیگر سیاست دانوں سے ملاقات کا مشورہ عمران خان کے ہیلیکاپٹر کو پریڈ گراؤنڈ میں لینڈنگ کی اجازت نہ ملی انتظامیہ نے پی ٹی آئی کی دوسری درخواست بھی مستلط کر دی ڈیپٹی کمیشٹر کہتے ہیں باقاعدہ بیان حلفی موصول نہ ہونے پر لینڈنگ کی اجازت نہیں دیتے عمران خان نے آج تک جو بھی معاملہ اٹھایا خود اس سے پیچھے ہٹ گئے امریکہ اور اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگاتے تھے خود پیچھے ہو گئے وزیر دفاع خاجہ آصف بولے عمران خان کی حفیقت ان کے ورکرز کے سامنے آگئی سیاستدان حصولوں پر چلیں تو کسی ادارے کو حدود خبور کرنے کا موقع نہ ملے پی ٹی آئی کے کل ممکن احتجاج کے پیشے نظر اسلام آباد کی سیکیورٹی سکھ فیض آباد کو مری روڈ پر کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ریڈ زون میں بھی دو مقامات پر کنٹینر لگا کر راستے بند راولپنڈی اور اسلام آباد جانے کے لیے پرانے ایرپورٹ اور شمس آباد کے راستے کھلے ہیں نئے آرمی چیف اور چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کی تقرری کا نوٹیفکیشن جاری جنرل آسم منیر اور جنرل ساہر شمشاد مرزا کی تقرری فوری طور پر نافذ العمل ہوگی جنرل آسم منیر انتیس نومبر کو کمانڈ سمحلیں گے جنرل ساہر شمشاد مرزا ستائیس نومبر کو بطور چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹے کی ذمہ داریاں سمحلیں گے جنرل کمر جعبید باجوا کی ریٹائرمنٹ کا اطلاق انتیس نومبر سے ہوگا جنرل ندیم رزا ستائیس نومبر سے ریٹائر ہوں گے سٹیٹ بینک نے شرح سود ایک فیصد بڑھا دی بنیاد شرح سود پندرہ فیصد سے بڑھ کر سولہ فیصد ہو گئی سٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پولیسی کا اعلان کر دیا کہا مہنگائی کا دباؤ توقع سے زیادہ مضبوط اور مسلسل رہا مالی اس تحکام کو درپیش خطرات کابو میں رہیں گے پاکستان ریلوے کیامدن کے مقابلے اخراجات پچاس فیصد زائد نکلے قومی اسمبلی جلاس میں وزارت ریلوے کے جانب سے تحریری جواب پیش دستاویس کے مطابق اپریل اور اکتوبر کے دوران ریلوے خسارہ 35 ارب 31 کروڑ روپے رہا ریلوے کیامدن 33 ارب اور اخراجات 79 ارب روپے سے زائد رہے عمران خان نے آج تک جو بھی معاملہ اٹھایا خود اس سے پیچھے ہٹ گئے امریکہ اور اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگاتے تھے خود پیچھے ہو گئے وزر دفاع خاجہ عاصف بولے عمران خان کی حقیقت ان کے ورکرز کے سامنے آگئے سیاستدان حصولوں پر چلیں تو کسی ادارے کو حدود قبور کرنے کا موقع نہ ملے پی ٹی آئی کے کل ممکن احتجاج کے پیشے نظر اسلام آباد کی سیکیورٹی سکھ فیض آباد کو مری روڈ پر کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ریڈ زون میں بھی دو مقامات پر کنٹینر لگا کر راستے بند راولپنڈی اور اسلام آباد جانے کے لیے پرانے ایرپورٹ اور شمس آباد کے راستے کھلے ہیں نئے آرمی چیف اور چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کی تقرری کا نوٹیفکیشن جاری جنرل آسم منیر اور جنرل ساہر شمشاد مرزا کی تقرری فوری طور پر نافذ العمل ہوگی جنرل آسم منیر انتیس نومبر کو کمانڈ سمحلیں گے جنرل ساہر شمشاد مرزا ستائیس نومبر کو بطور چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹے کی ذمہ داریاں سمحلیں گے جنرل کمر جعبید باجوا کی ریٹائرمنٹ کا اطلاق انتیس نومبر سے ہوگا جنرل ندیم رزا ستائیس نومبر سے ریٹائر ہوں گے سٹیٹ بینک نے شرح سود ایک فیصد بڑھا دی بنیاد شرح سود پندرہ فیصد سے بڑھ کر سولہ فیصد ہو گئی سٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پولیسی کا اعلان کر دیا کہا مہنگائی کا دباؤ توقع سے زیادہ مضبوط اور مسلسل رہا مالی اس تحکام کو درپیش خطرات کابو میں رہیں گے کیسے ہیں سر آپ خیریت ہیں سر ٹھیک ہے سر سنائیں آج کیا اعلی کا کیس چلتا چیف جسٹس اور پاکستان کے ریمارکس عدالت کا فیصل وارڈا کو استیفہ فوری چیئرمن سینٹ کو بھیجنے کا حکم وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کی اس میں پیش شم نیپ کے گواہ نے دونوں کو کلین چھٹ دے دی گواہ کے مطابق شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کے کوئی شہواہی نے کھلے گواہ تجمل نے دو کمپنیوں کے بینک اکاؤنٹس کا ریکارڈ پیش کر دیا عمران خان پر قاتلانہ حملے کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے افسران تذبذب کا شکار سی سی پیو لاہور غلام محمود دوگر کی موطلی کے بعد جے آئی ٹی بھی متناسر قانونی ماہرین کے مطابق غلام محمود دوگر موطل آفیسر ہیں جے آئی ٹی کے سربراہ نہیں رہ سکتے غلام محمود دوگر کو وفاقی حکومت نے پانچ نومبر کو موطل کرنے کا نوڈیفیشن جاری کیا تھا سلیم ملک خود غرص اور منفی انسان ہے پہلے دورے میں مجھے کپڑے اور جھوٹے صاف کرنے کا کہا سابق قبطان وسیم اکرم نے اپنی کتاب سلطان میں بڑے الزامات لگا دیے کہا رمیز راجہ سکھ میں کیچ پکڑتے کم اور گراتے زیادہ تھے جاوید میاں داد نے پہلے دورے پر مجھے بیٹنگ کے لیے پیٹس دیے محکمہ صحت خبر پختونخواہ کے کرونا فنڈز میں کرپشن کا انکشاف نیب خبر پختونخواہ نے انکواری شروع کر دی ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ کو تمام تفصیلات کے ساتھ نیب آفیس پیش ہونے کی ہیدار کرونا کے حفاظتی سامان کی خریداری کی رسیدیں طلب کر لی سکھر ہیدر آباد موٹروے میگا کرپشن سکینڈل انٹی کرپشن کا اہدے سے برطرف ڈی سی ادنان رشید کے سرکاری گھر پر چھاپا تیرا لاکھ روپے نقدی اور بغیر نمبر پلیٹ گاڑی بھی برانا بھارت بزل فوج اور سیاسی قیادت کی گیدر بھب کیا ملک کے اندر بھی جھوٹیں دعو پر سخت تنقید سامنے آنے لگی آزاد کشمیر پر قبضہ کرنے کے صلاحیت رکھنے کے مزہکہ بیانات پر ہالیوڈ اداکارہ رچہ چڑھا نے بھارتی وزیر دفاع اور فوج کے نوردن کے کمانڈر کو آئینہ دکھایا لداخ کے وادی گلوان نے بھارتی فوج کے بری طرح پٹ جانے کو بھی یاد کروایا بھارتی سوشل میڈیا سارفین اداکارہ پر پرست پڑے